اسلام علیکم دوستو لیں جی بیس ہزار کا ایک کلو لکڑی فروخت ہونے والا یہ پودا جو پھائی کے پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے اس کے بارے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم بھائی جان علیکم السلام کیا حال ہے جی چھیک ہے الحمدللہ اچھا یہ بیس ہزار روپے میں ایک کلو اس کی لکڑی فروخت ہوتی ہے بیس ہزار سے شروع ہوتی ہے دو لاکھ روپے کلو تک جاتی ہے دو لاکھ تک جاتی ہے یہ کون سا پودا ہے یہ سفید سندل ہے اس کا پرفیوم بھی بنتا ہے اور دوائیاں بھی بنتی ہیں اچھا وائٹ سندل ہے اور اس کی دوائیاں بھی بنتی ہیں پرفیوم بھی جہاں بالکل تو یہ جو ابھی پیچھے آپ کے سامنے پیچھے پودا کھڑے ہیں جہاں اس کا ماشاءاللہ تقریباً کچھ دست گیانہ فٹ قد ہے اس کا جہاں تو یہ کتنے سال کا ہے یہ مارش دو در تئیس میں لگایا تھا ہم نے دو در تئیس اور چوبیس ایک سال کا پودا ہے یہ ایک سال کا پودا ہے یہ کتنی ہائٹ والا پودا تھا جو آپ نے لگایا ہے یہ اس وقت تھا دو ڈھائی فیٹ پہ تھا اب اس کی خوشبو آ گیا ہے اس کی لکڑی میں نہیں ابھی خوشبو نہیں ہے لیکن لکڑی بکنے کے قابل ہوگی ہے ابھی اس میں سفید لکڑی ہے چھے سال کے ابھی لکڑی کس میں ابھی یہ بیس ازار پر کلو ہے اس وقت اور اس میں خوشبو ہے اس میں خوشبو تھوڑی بہت ہے لیکن اصل خوشبو پیدا ہوتی ہے چھے سال کے بعد چھے سال کے بعد جب ہم اس کا پانی روک دیتے ہیں ابھی اس وقت یہ میرا درخت بک رہا ہے دو لاکھ روپے کا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کا تنہ دیکھیں نا آپ نیچے یہ درخت اس ٹائم بھی اس ٹائم پہ ہے دو لاکھ کا بک رہا ہے دو اٹھ سال میں دو لاکھ روپے کا بک رہا ہے لیکن ابھی میں نے بیچا نہیں یہ انہوں نے کہا ہم لکڑی سمیت پتوں سمیت لے جانا ہے پتوں کا انہوں نے شربت بنانا ہے سمیت وہ کہہ رہے ہیں کہ دو لاکھ کا میں دے دیں جی بالکل دے دیں جو بردست یہ اگر فرض کریں ایک اکڑ میں لگے ہوتے ہیں ایک اکڑ میں چار سو ہوتے تو آٹھ کروڑ پیدا ما شاء اللہ ما شاء اللہ ابھی دو سال نہیں ہوئے مطلب ما شاء اللہ اگر آپ ایک سال بعد بھی اس کو فروف کریں تو ایک اکڑ جو ہے وہ آپ کو ہوتے میں چار کروڑ دے جاتا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیونکہ پچاس ساٹھ ہزار پیگر تو اس کا صرف وہ شربت سندل بن جانا ہے لکڑی سندل میں وہ فری میں لے رہے ہیں جی بالکل میرے پاس آتھیں ہیں حکیم آتھیں لینے کے لیے فرض کریں یہ کوئی بندہ لگا لیتا ہے اگر نہ سہل ہوا تو کیوں نہ سہل ہوگا پورا پاکستان ایڈیا سے منگوار ہے باہر سے منگوار ہے پاکستان میں ہے ہی نہیں اب ایک چیز پاکستان میں ہے ہی نہیں اور ڈیلی بیس پر یوز ہو رہی ہے یہ میڈیسن میں بھی یوز ہو رہی ہے پرفیوم میں بھی یوز ہو رہی ہے جو مہنگے پرفیوم ہیں گوچی ارمانی وہ اسی کے بنتے ہیں اچھا وایڈ سندل اور یہ بہت کامیاب ہے ہمارے پاس جتنی گرمی پڑے اتنی اتنی یہ آسانی سے گروہ ہوتا اچھا اس کو مسئلہ بھی چاہتا ہے پورا پاکستان میں لگ سکتا ہے ہر جگہ پہ لگ سکتی ہے جہاں پہ برف پڑتی ہے وہاں پہ نہیں لگ سکتی ہے اچھا وہاں پہ نہیں لگ سکتی ہے مطلب ہے یہ گرمی پسان کرتا ہے گرمی پسان کرتا ہے اور یہ بتائیے گا کہ یہ لگانے کا بہترین موسم کون ہے پورا سال لگتا ہے سردیوں کے دو مہینے چھوڑ کے پورا پڑھ رہا ہوتا ہے پورا سال لگتا ہے ابھی بھی لگ سکتا ہے اور اگر کوئی یہ فودے لگانا چاہتا ہے فودے میں نہ مل سکتے ہیں ہمارے پاس پانچ فیٹ تاک اس کی نرسری آئیل ہے پانچ فیٹ کے فودے آپ کے پاس موجود ہیں پانچ فیٹ تاک آئیل ہے پانچ فیٹ تاک آئیل ہے پانچ فیٹ ہائٹ والے ہائٹ والے زبرد پولا جتنے بھی کسی کو جائیں یہ بلکہ مل جائیں اچھا یہ فودے آپ نے کتنے لگائے تھے یہ میں نے یہ میں نے لائنے لگائیویا ہے کیونکہ میری یہ لائن پوری لگائیویا ہے اچھا یہ بتایا گا یہ جو بھائی کے پاس پودے ہیں یہ ہی ہے نا یہ ہی سفید سندل ہے اچھا یہ اس چاد میں یہ پودے مل جائیں یہ مل جائیں گا یہ لائن ہے یہ لائن ہے یہ سال کے ہیں یہ ڈیٹھ سال کے ہیں مارچ دوزرتائیس میں لگائے تھے اب یہ اکتوبر ہے تو تقبید ایک سال اور سات مینے ہوئے ہیں یہ تو پیچھے ہیں یہ بھی مارچ دوزرتائیس جی بلکل تقریبا نا ایڈ سال سوپر ان سے تائم ہوئے یہ ہاں بلکل یہ جائیں بہت زبردست ہے یہ تو آئیڈیا ماشاءاللہ اچھا فارمز کو پھر کیا آپ پیغام دیتے ہیں جہاں پہ سفیدہ پپوری لگاتے ہیں وہاں پہ یہ بیٹھتا رہے ہیں یہ لگانے یہ لگانے یہ لگانے یہ لگانے یہ لگانے یہ لگانے ایک اکر لگانے سفیدہ کا اس پہ دس پودے لگا لیں وہ کافی ہو جائیں گے اچھا وہ اس سے مہنگے بکیں گے مطلب یہ دس پودے کتنی جگہ میں لگانے دس پودے آپ کے دو مرلے میں لگ جائیں گے اچھا دو مرلے میں دس پودے لگا کے اگر ایک پودا سال بعد آپ دو لاکھا بھی بیٹھتے ہیں جہاں تو دس مرلے میں آپ دیس لاکھ کما سکتے ہیں دیس لاکھ کما سکتے ہیں جہاں بردی پہلے آپ مرکیڑ میں جائیں اس کا ریٹ پتا کریں جو لوگ نہیں مانتے وہ مرکیڑ میں جائیں ریٹ پتا کریں کہ کلو کا ریٹ کیا ہے پھر وہ ہمارے ساتھ بات کریں اچھا یہ تو بھی مطلب یہ ریٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچانس ہزار کا بھی کلو وہ کس ریج میں پودا ہوتا ہے جو جو یہ پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی لکڑی میں خوشبو پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اور دس بارہ سال میں ہارویسٹ ہو جاتا ہے اب انڈیا میں بارہ سالہ باغ ہارویسٹ ہوئے تیتیس کروڑ انڈیا تیتیس کروڑ کا ہمارا سوا روپیہ بنتا ہے یہ نیٹ پہ دیکھتا ہے میری ان فارمر سے بات پیئے آم بلکل دیکھ سکتا ہے یہ کوئی جوٹ وغیرہ نہیں ہے بوگل پہ آپ اس کا ریٹ نکالنے پر سندھال کو تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہے کیا چیز آپ رہے ہیں آج بتایا ہے بس وہ unaware ہیں تو انہوں نے پتہ نہیں سیت کے تو اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پھر ہم مشہور کریں لوگوں کو لگوائیں سندھا جاری ہے جی غریب کسان کا فائدہ ہے اس میں لوگوں کو پھر پودے چاہیے ہوں گے اس کے لیے قائلے ہیں اگر آپ کے پاس پودے ہیں تو آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں لوکیشن شیئر کر دیں لوکیشن لاہور روڈ پہ 91 جنوبی 91 بھٹیاں بھی اسے کہتے ہیں 91 جنوبی ہے لاہور روڈ پہ سرگودہ اور موبائل نمبر ہے 0300 602 385 0300 602 6385 لے جی دوستو یہ وائٹ سنگل کے فودے اگر آپ کو چاہیے ہوں گے فودے پہ یہ اٹھا دیں یہ دیکھیں جہاں پہ اس طرح کے یہ فودے ہیں ان کے پاس پڑھے یا پیچھے وہ بھی کوشش کروں گا جہاں پہ دیکھ آپ جس لوگوں کو بھی چاہیے میں اس لئے آیا جہاں پہ کہ وہ آلے سکتے ہیں جس لوگوں کو بھی اگر آپ کو بھی دیکھتے ہیں اور آدھا کھلا پہ چھتے ہیں